جے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے create and modify lists کے اوبر اور اس میں ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے format paragraphs as numbered and bulleted lists کہ ہمارے پاس کچھ paragraphs ہوں گے اور ان کو ہم نے format کرنا ہے numbering لگانی ہے bullets کے لازے ان کو ترتیب دینا ہے تو ہم کچھ paragraphs جو ہیں وہ اپنے software سے لکھوا لیتے ہیں random function کو use کرتے ہوئے کہا پہ میں کہہ رہا ہوں جی مجھے 7 paragraphs چاہیے اور ہر paragraph میں one sentence چاہیے اور جب میں enter press کروں گا تو میرے پاس یہ text لکھا آگیا جس میں 7 paragraphs ہیں اب ہم نے اس کے اوپر bullets لگانے ہیں تو ہم پیرا گراپس کو کریں گے پہلے select اور اس کے بعد home tab میں ہی ہمارے پاس جو ہے پیرا گراپ والے box میں top left side پہ اگر میں cursor لکھے جاؤں تو tool tip ہم بتا رہی ہے bullets آپ اس پر اوپر کلک کریں گے تو جو default bullets ہوں گے وہ اس کے اوپر apply ہو جائیں گے اور اگر numbering آپ نے apply کرنی ہے تو بلکل اسی کے ساتھ ہمارے پاس cursor لکھے جائیں گے تو اس کے اوپر numbering لکھا رہا ہے آپ اس پر کلک کریں گے ہمارے پیرا گراپس کے اوپر numbering لگ جائے گے تو پیرا گراپ والے box میں آپ bullets apply کر سکتے ہیں اور پیرا گراپ کی جو numbering ہے وہ apply کر سکتے ہیں next point ہمارے پاس change bullets characters and number format اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے سے لگی ہوئے ہیں جیسے number format ہم نے لگایا تو یہ one two three آ رہا ہے اور اگر پہلے ہم نے bullets لگایا تھے تو یہ ہی shape آ رہی تھی bullets کی اب ہم نے اس کو change کرنا ہے مطلب یہ لگا ہو ہمارے سامنے پہلے تو ہمیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو tick mark والا check mark والا آپ کے پاس جو bullets ہوتا ہے وہ آپ نے apply کرنا ہے تو اس کے بالکل ساتھ arrow ہمارے پاس اس پر ہم click کریں گے اور جو recently ہم نے use کی ہوں گے یہاں پہ کفی زیادہ ہیں آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ tick mark والا یا اسے ہم check box کا نام بھی دیتے ہیں اس پر ہم click کریں گے تو یہ apply ہو جائے گا it means ہم نے modify کیا اپنی bullets کو اور اور بھی ہم دیکھیں گے ابھی next point میں اس کے بارے میں اور اگر اپنے numbering جیسے اس پر میں نے click کیا تو یہ default numbering یہ لگی ہوتی ہے اور آپ اس کے arrow پہ click کریں گے تو یہ multiple قسم کے styles numbering کے آپ کے پاس وہ آپ اپنے paragraphs کے اوپر apply کر سکتے ہیں مثلا پہلے 1,2,3 لکھا ہوا ہے تو ہمیں ABC والی numbering کہہ سکتا ہے یا roman گنتی والی numbering وہ ہمیں کہہ سکتا ہے تو ہم نے apply کرنی ہوگی اس کو select کر کے تو یہ ہمارے پاس دوسرا point تھا جس میں ہم نے change کیا اپنے bullet کی characters کو اور number formats کو تیسرا point ہمارے پاس ہے define custom bullets, characters and number formats custom bullets جو ہیں وہ ہم کہاں سے لگائیں گے custom bullets کا مطلب یہ ہے جیسے ابھی ہم نے paragraphs کو select کیا ہوا ہے تھوڑا zoom کر لیتے تھوڑا paragraphs کو ہم نے select کیا ہوا ہے اگر ہم جو ہیں bullets لگائیں تو جیسے last time یہ ہم نے لگائے تھے اگر آپ نے وہ کہہ دیتا ہے custom bullets آپ نے لگانے ہیں مثلا کوئی picture ہمیں وہ کہے گا کہ آپ نے document folder میں ایک picture پڑی ہوئی ہے اس کو as a custom bullets آپ نے لگانا ہے مطلب جہاں پر ٹک لگے ہوئے ہیں وہ picture یہاں پہ آجائے ساتھ ساتھ تو ہم کیا کریں گے bullets والے arrow پہ کلک کریں گے define new bullets میں چلے جائیں گے اور اس وینڈو میں ہمارے پاس ایک option ہمیں نظر آ رہا ہے symbol picture کا ہم picture یہاں سے لگائیں گے آپ اس پہ کلک کریں گے اور آپ کے computer کے جو window ہے وہ open ہو جائے گی اور یہاں پہ بھی آپ کی جو تصویر پڑی ہوئے جو ہمیں کہی جائے گی وہ ہم نے select کرنی ہے اس folder سے for example میں نے یہ picture لگانی ہے ایسے bullet تو میں نے اس کو select کیا اور ok کروں گا insert پہ اور یہاں سے ok کر دیں گے اور یہ دیکھیں ساتھ جہاں پہ ٹک لگا ہوا تھا وہ image لگ گی اگر اس کو تھوڑا بڑا کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو select کریں گے اور یہاں سے font size جو میں بڑا کرتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا یہ image جو ہے وہ ساتھ لگ گی ہمارے پاس ہر paragraph کے ساتھ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ custom bullets جو ہیں وہ اپنے paragraph کے اوپر لگا سکتے ہیں اور next ہمارے پاس point جو ہے increase and decrease list level list کا جو level ہے وہ increase یا decrease کرنا ہے for example وہ کہہ دے سکتا ہے ہمیں یہاں پر جو numbering ہے وہ ہم change کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس numbering ہے وہ numbering لگا لیتے ہیں اب اس میں وہ ہمیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جو two paragraphs ہیں اس کے اوپر آپ نے list level 3 لگانا یا 2 لگانا ہے وہ کیسے ہم لگائیں گے پہلے اپنا text select کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ number کے بالکل ساتھ ہی ہمارے پاس list multiple list کا option ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس میں آپ نے نیچے آ جانا ہے اور ہمارے پاس list level والا ایک option ہے اس پہ ہم کرسر لے کے جائیں گے تو یہ لیول ساتھ جائیں گے جس کے اوپر بھی آپ کرسر لے کے جائیں گے وہ آپ کو بتائیں کہ ٹول ٹپ کی کون سا یہ دیکھیں لیول 3 ہے اور یہ لیول 4 ہے ہمیں 3 کہ سکتا تو میں اس پہ کلک کروں گا تو اس پہ لیول 3 جو ہے وہ list لیول اپلای ہو جائے تھا تو اس طرح آپ جو ہے اس کو ڈکریز اپلایا ہو گیا یہ ہم نے ایک کم کیا اسی طرح 2 لگا ہو ہے تو 3 پہ جا سکتے ہیں 3 لگا ہو تو 2 سے 1 بھی آسکتے ہیں تو اس طرح list level جو ہے وہ increase اور decrease کر سکتے ہیں next ہمارے پاس point ہے restart and continue list numbering restart کرنا یا continue اس کا کیا مطلب ہے مثلا میں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں جیسے ابھی مارے پاس یہ roman گھنٹی لکھی اور 7 تک لکھتی ہوئی ہے اور یہاں پر 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 ٹیکس لکھا ایک اور پیراگراف ایک اور پیراگراف کچھ ٹیکس لکھ لکھ لیا اب میں ان تینوں کو select کر کے اگر میں اس کے اوپر numbering لکھاتا ہوں صرف تینوں کو پیراگراف کو select کر جو پہلے جہاں پہ ختم ہو رہا تھا وہاں سے ہی فردر آگے start ہوا ہے اسے ہم continue کہتے ہیں اب ہمیں کہہ سکتا ہے کہ last جو تین پیراگراف ان کو select کریں اور اس میں جو numbering ہو وہ continue ہو نہ ہو بلکہ دوبارہ once start ہو تو اب کیا کریں گے جیسے اب ہم نے کلک کیا تو 8 سے start ہوا ہم 8 والا جو point ہے اس پہ کلک کریں گے right کلک اور یہاں پہ ہمارے پاس options میں اگر میں آپ کو دکھاؤ ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایک ہمارے پاس ہا رہا ہے restart at i i مطلب one سے دوبارہ ہم start کریں گے اب اس one سے start ہو یا اس طرح سے دیا ہو جیسے seven سے دوبارہ one start ہو رہا ہے تو ہمیں کہہ سکتا ہے یہ continue بن جائے مطلب seven سے eight one نہ ہو تو اب دوبارہ اس one پہ click کریں گے right click اور یہاں پہ اگر click نہیں ہوا اس one پہ ہم دوبارہ click کریں گے اور right تو یہ ہمارے پاس تھا restart کرنا دوبارہ one سے یا continue کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد last one ہمارے پاس point ہے set starting number values starting number values آپ کیسے set کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے مثلا آپ نے کیا کرنا ہے کہ point five جو ہمارے پاس یہاں پر ہے نمبر لگی ہوئے یا نمبر ہمیں اس کو change کر لیتے ہیں میں all select کر کے one two three دوبارہ جو ہے number اس کے اوپر apply کر لیتا ہوں اور ہمیں کہ سکتا ہے کہ یہ five سے جو آپ کا six start ہو رہا ہے تو یہ six start نہ ملکہ یہ one hundred سے start ہو یا کوئی number ہمیں point دے سکتا ہے یہ دوبارہ start ہو تو دوبارہ سے اگر آپ نے one سے start کرنا تو وہ تو ہم نے بھی دیکھ لیا لیکن کوئی number دے سکتا ہے one hundred سے two hundred سے start ہو تو آپ نے اس number پر کلک کرنا ہے جس سے start کرنا اس کے اوپر right کلک کریں گے تو ہمارے پاس options آ جائیں گے اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس continue کے نیچے ہمارے پاس set numbering values آپ اس پر کلک کریں گے تو ایک چھوٹا سے وکس ہمارے پاس آئے گا اور اس میں ہمارے پاس ہمیں starting values پوچھ رہے کہ اپنے دوبارہ سے کون values دینی ہے مصلا میں ہنڈرڈ ویلیو دے دیتا ہوں اس کو اور اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے گا ہمارے پاس یہ ون ہنڈرڈ سے فردر سٹارٹ ہوا ہے تو یہ لازمی سوال پوچھا جاتا ہے جس میں ہم نے values سٹ کرنی ہوتی ہے دوبارہ سے کوئی ویلیو پوائنٹ میں دی جا میں ہم نئے اہیڈنگز کے اوپر بات کریں گے